نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور نئی ویڈیو میں میرا نام ہے پرسو نگروال آج کا ٹاپک ہے سیبل اسکور میں آپ کو آج آٹھ طریقے بتانے والا ہوں جو کہ اگر آپ اپنے جیون میں لاتے ہیں اپنے فیننشل شیڈیول میں لاتے ہیں تو آپ کا سیبل اسکور بڑھ جائے گا اگر کم ہے تو بڑھ جائے گا نہیں ہے زیادہ ہی ہے تو وہ مینٹین رہے گا سٹیبل رہے گا زیادہ سیبل اسکور یا اچھے سیبل اسکور کا فائدہ کیا ہے وہ آپ کو اچھا لون ایزلی لون آپ کو آسانی سے مل جائے کوئی بینک آپ کا لون ریجیکٹ نہیں کرے گا اور آپ کا فیننشل جو سٹیبلیٹی ایک فیننشل جو ایک پہچان ہے پرفارمنس ہے وہ اچھی مانی جاتی ہے اگر آپ کا سیبل اسکور اچھا ہوتا ہے یا سٹرونگ ہوتا ہے تو آج میں آٹھ طریقے بتانے والا ہوں پہلا طریقہ ہے اس میں پے آل یور ایمائیز آن ٹائن آپ اپنی ایمائی کبھی بھی لیٹ نہ کریں کبھی بھی ڈیلے نہ کریں یا کبھی بھی پوسپون نہ کریں آپ اپنی ایمائی جتنی بھی ایمائی ہیں چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی ایمائی ہو چاہے وہ ہاؤسنگ لون کی ایمائی ہو چاہے کار لون کی چاہے پرسنل لون کی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ایمائی جو ہے وہ آپ ڈیلے نہ کریں آپ ٹائم پے پے کریں کوئی بھی اور خاص طور پر اگر آپ کا ہوم لون وغیرہ چلے تو اسے NPA نہ ہونے دے کم سے کم اگر آپ ڈیلے بھی ہو رہا ہے فینیشل کسی ریزن سے کرائیس سے تو اس کو NPA نہ ہونے دے NPA کا مطلب جب آپ لگاتار بینک ٹو بینک NPA کا کریٹیریہ لگے پر اوورال کیا ہوتا ہے جب آپ تین انسٹالمنٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ NPA ہو جاتے ہیں نون پرفارمنگ ایسٹ ہو جاتے ہیں بینک کی نظر میں آپ ایک طریقے سے آپ نے دیفولٹ کر دیا ہوتا ہے تو وہ آپ نہ کریں آپ EMI سمیہ پہ دیں دوسرا طریقہ ہے clean your all outstanding demand whether in loan account or in credit card account مضعہ آپ کا جو بھی کوئی ایسی demand ہے جو credit card company نے بینک نے یا آپ کی home loan والی بینک نے یا کوئی بھی other loan کی بینک نے فینیشل انسٹیٹیوٹ نے آپ کے account میں چارج کرا ہوا ہے اور وہ آپ as a disputed kind of سمجھتے ہیں آپ اس کو payment نہیں کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کا اگر کوئی system ہے تو آپ ترند bank کے ساتھ بیٹھ کے اس کو discuss کر کے set off کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ disputed بھی ہے تو آپ اسے پہلے pay کر دیں اور اس کا dispute raise کر دیں اس سے reason کیا ہوگا کہ آپ کی bank account میں آپ کا loan account میں آپ کے credit card account میں وہ outstanding نہیں دکھے گی یعنی pay bill نہیں دکھے گا آپ کو کچھ دینا نہیں رہے گا dispute ضرور ہے اس کا case الگ سے آپ کا چلتا رہے گا اپنا الگ سے وہ لوگ discuss کرتے رہے گے اگر وہ آپ جیت جاتے ہیں dispute تو آپ کو refund آ جائے گا لیکن ان case اگر مان لیے آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو آپ کو payment بھی کرنا پڑے گا with delay dues جو بھی ان کے late payment fees رہتی ہیں وہ بھی وہ charge کریں گے ساتھ میں آپ کا civil score بھی خراب ہو جائے گا تو ایسا اگر کوئی ایسا amount آپ کے account میں پڑا ہوا ہے جو کی disputed kind of thing ہے مان لیے انہوں نے processing fees کے نام پہ آپ کو زیادہ پیسہ charge کر دیا home loan کے time یا credit card کے time پہ مان لیے آپ کے ساتھ سے آپ سے تیہ ہوا تھا ایک ہزار روپے اور انہوں نے پندرہ سو روپے تیہ کر دیئے تو آپ نے کہا میں پندرہ سو روپے نہیں دوں گا میں ہزار روپے دوں گا تو یہ disputed آپ آپ raise کر دیئے by the time آپ pay بھی کر دیئے تاکہ آپ کا civil score بنا رہے اور آپ کو کوئی بھی late fees نہ لگے اسی کے ساتھ جب آپ بھی loan apply کرتے ہیں loan apply نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی civil report جو ہے time to time دیکھتے رہیں اگر civil report میں آپ کو پورا آپ کو analysis ملے گا کہاں کہاں پہ آپ کو negative impact مللا یعنی کون کون سے loans آپ کے چلنا ہے کہاں کہاں پہ loans میں آپ نے default کیا ہے اس طریقے سے پوری information آپ کو civil report میں ملتی ہے تو civil report میں اگر آپ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی information اس میں ہے جو کی incorrect ہے یعنی آپ نے مان لیے سمیہ پہ مان لیے آپ کا payment dues جو ہیں پندرہ تاریخ کو ہوتا ہے اس پندرہ تاریخ کے ڈیوز کو آپ نے چودہ تاریخ کو ہی پے کر دیا تھا پر بینک دکھا رہا ہے وہ پندرہ کو نہیں ہوا سولہ یا سترہ تاریخ کو یعنی آپ نے ایک طریقے سے ڈیو ڈیٹ کے بعد payment کیا اس طریقے سے کوئی بھی ایک entry آتی ہے تو آپ آپ کی نظر میں آتی ہے کہ جو کی incorrect ہے تو آپ ترنت اس کو dispute raise کریں کس کے ساتھ کریں گے آپ اپنے لینڈر مان لیے میری بینک ہے میری بینک نے وہ information غلط submit کری ہے report میں تو میں banks کے پاس جاؤں گا بولوں گا کہ آپ اس مہنے کا اس تاریخ کا میں نے payment time پہ کیا تھا یعنی چودہ تاریخ کو ہی کیا تھا پر آپ نے دیکھئے سولہ تاریخ کو وہاں پہ درش آیا ہے یعنی وہاں پہ noting آپ نے سولہ تاریخ کی کر دیا تو آپ اس کا کرپیا صحیح کر لیں میرا civil score اس سے خراب ہو رہا ہے تو وہ اس میں amend کرے گا اور amend کرنے سے آپ کا civil score ٹھیک ہو جائے گا تو آپ اپنی civil report time to time دیکھتے رہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکی کہ آپ کے جو لینڈرز ہیں یعنی آپ کی financial institutions ہیں banks ہیں وہ جو perform جو بھی reporting کر رہی ہیں آپ کے transaction آپ کے آپ کے ساتھ ان کے transactions کی وہ صحیح ہے یا نہیں ہیں use the oldest bank account and credit card تو اس میں آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی اپنا oldest bank account میں بتاؤں example مان لیے آپ نے کسی home loan account لیا ہے generally آپ کو home loan یا car loan یا personal loan لیتے ہیں تو وہ bank آپ کو insist کرتا ہے کہ آپ اسی bank میں saving bank account کھلوائیں مان لیے وہ loan آپ نے complete کر دیا آپ سوچتے ہیں کہ saving bank account میں کیا کروں آپ اس کو بند نہ کریں آپ اس کو چلاتے رہے use کرتے رہے کل کو دوبارہ loan لینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اسی bank کے پاس جا سکتے ہیں اور اسی bank saving account کے base پر آپ loan apply کر سکتے ہیں تو وہ اس bank کو دیکھے گا کہ آپ نے ایک loan دیا تھا جو آپ نے صحیح سمیہ پر without any default آپ نے صحیح سمیہ پر پورا payment کیا with interest and principle تو وہ آپ کو loan دینے میں اگر civil report side میں بھی رکھتا ہوں تو بھی اس کی previous performance دے کے آپ priority loan روپے اس 75 000 روپے کا 30 پر سن سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا ہے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ 30 پر تک ہی آپ خرچہ کریں مال بینک کی 70 000 روپے گیا اس پاس more than 80 پر سن رکم جو ہے more than 90 پر سن بلکی رکم فرز جائے گی تو اس طریقے سے وہ میری credit rating خراب کر دے بینک 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 آتا ہے کہ credit card limit وہ بڑھا رہا ہے تو آپ کو منہ نہیں کرنا آپ کو ہمیشہ کرنا ہے کیونکہ آپ کی limit بڑھ جائے گی مال لئے میری 75 چیز آپ ہمیشہ دھیان رکھ رکھ نی ہے آپ کو اپنی جو limit ہے وہ بڑھنے سے کبھی منہ نہیں کرنا آپ کو بڑھنے دینا ہے اور جو اچھی بات ہے آپ کے سپینڈنگ پاور کے لئے 30% کے کریٹیری آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ کی سپینڈنگ اچھی رہے گی آپ پہ مارجن اچھا رہے گا اگر مان لی آپ نے کریڈٹ کار کے لئے اپلائی کیا ہے ہوم لون یا کار لون پرسنل لون کسی بھی طریقے لون کے لئے اپلائی کیا ہے اور آپ ریجکٹ ہو جاتے ہیں تو ریجکٹ ہو جاتا ہوں پھر میں جاتا ہوں پھر میں پنجاب نیشنل بینک کے پاس جاتا ہوں وہ ریجکٹ ہو جاتا ہوں تو جو پنجاب نیشنل بینک والا ہے وہ دیکھ پائے گا کہ بینک بینک ریجکٹ کیا ہوا ہے اور اگر مجھے اسی لاک کی کی ملی ہوگی مال لی ایٹی لکھ کی میری لون کی تو گر کے ساٹھ پیسر لاک یا ستر لاک پہ ہی آجائے گی وہ اسی لکھ گر جائے گی کیونکہ میں بار ریجکٹ ہو رہا ہوں یا پھر میں فالتو میں انفورمیشن گین کر رہا ہوں کہ مجھے کتنا لون ملے گا تو میری بینک سے لی تو میں پی این بی کے پاس جاتا ہوں تو پی بی دیکھ پائے گا کہ اس نے انکوائری کری پر وہاں سے یہاں پہ آگیا ہے یعنی اس کی ایک بات چیت جو ایک اس کے value ہے وہ down ہے تو اس کا loan amount گرا دیں گے اتنا loan آپ کو سنکشن نہیں ہوگا اپنی credit rating کو سدھار سیبل score کو سدھار تب دوبارہ apply کریں اب آج جاتا ہے ساتھ وقت bulk repayment اگر مال لیجیے ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے home loan credit card تو بہت ساری cases میں کیا کرتے ہیں پیسہ جب ایک ساتھ آتا ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ loan loan چکا دیتے ہیں one time payment جسے ہم بولتے ہیں مال یہ میرا 30 لاک کا loan ہے اور میرے پاس 2 ہوا ہے وہ ان کا loan اتنا interest آئے گا نہیں اگر بلک payment کروگے اور اگر اچھے client چاہتے بھی نہیں بلک payment وہ سوچتے ہیں ان سے آجائے جو اگر اچھے repayment واش شیڈول ہے اور ایسا کروگے تو آپ ریٹنگ خراب ہو جاتی ہیں یہ چیز آپ دھیان رکھنا چاہیے ساتھ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے credit card کے case میں خاص طور پہ آپ کو credit card use کرتے ان کو معلوم ایک bill amount جو bill amount minimum due amount اگر due payment کرتے ہو تو بھی ریٹنگ خراب ہوتا ہے اب آتا سب important point اور last point 8 point یہ اگر آپ کی ریٹنگ خراب ہے تو آپ کیا کریں آپ ریٹنگ سدھاریں کیسے over the period of time ریٹنگ جو سدھریں گی وہ ایک دن میں نہیں سدھر جائے گی کہ آپ چاہیں تو آج کے آج کوئی report بنوائے اور آپ ریٹنگ اچھی ہے یہ سمجھ لے گا آپ daily to daily transactions ہے process ہے اس کے ریٹنگ اچھی ہوگی تو 8 point سب سے important ہے اگر آپ ریٹنگ خراب ہے سیبل score خراب اس کو صدھاریں گے کیسے آپ سب سے پہلے ایک fix deposit کریں کسی بھی bank میں چاہے ہو کوئی بھی bank ہو اس fix deposit کریں اس fix deposit کے بدلے آپ bank سے credit card لے لیں اس credit card کا payment آپ time سے کریں جو بھی اس کے dues آتے ہیں اس credit card لینا loan لے سکتے ہیں لیکن اگر credit score خراب ہے سیبل score خراب ہے تو اس طریقے کو بولتے ہیں secured credit card بولتے ہیں وہ secured ہوتا ہے ایک طریقے سے lien ہوتا ہے آپ fix deposit deposit کے اوپر کل کو अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप fix deposit code तोड payment बसूल लेंगे तो इस तरी credit card secured credit card के माद्यम से civil score सुधार सकते है दोस्तों आयो वीडियो आपको पसंद जरूर लिखे I hope subscribe जरूर करने इस channel को अगर अभी तक आपने नहीं किया है जहिन वंदे मात्रम